اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو اگلی صورت ہم دیکھیں گے وہ صورت الحمزہ ہے صورت الحمزہ بھی مکیہ ہے اور اس میں کل نو آیات ہیں تیس میں پارے کی یہ صورت ہے اللہ عز و جل اس صورت میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کا حال بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ بیماریاں تو نہیں ہیں اگر ہیں تو ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ان بیماریوں کو دور کریں تو اس صورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَيْلُ لِكُلِّهُمَ ذَاتِ اللُّ مَذَا خرابی ہے ویل کا جو مطلب ہے نا ویل اس کو عربی میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے خرابی بعض حضرات اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ویل کہتے ہیں تو ویل عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے خرابی لِكُلِّن لِكُلِّ وَاسْتِهَرُ حُمَذَةِ اللُّمَذَا حُمَذَا کہتے ہیں تانہ دینے والے کو اور لُمَذَا کہتے ہیں لوگوں میں عیب نکالنے والے کو تو اللہ عز و جل کہتے ہیں خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو تانے دیتا ہے اور لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں بیماریاں ہمارے معاشروں میں کس قدر پائی جاتی ہیں ہم تو ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسا ہم پرفیکٹ ہیں اور باقی سارے لوگ عیب والے ہیں ہم لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں ہر ایک میں نقص تلاش کرتے ہیں لوگوں کی غلطی کرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا مزا کھڑائیں جیسا کہ ہم خود تو بالکل پرفیکٹ ہیں لوگوں کو ہم تانے دیتے ہیں ان کا دل دکھاتے ہیں اپنی زبان کو دراست کرتے ہیں اللہ عز و جل کہہ رہے خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے اچھا اللذی یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو صرف مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا کسی کی مدد نہیں کرتا کسی کی دادرسی نہیں کرتا کسی ضرورت مند کے کام نہیں آتا بلکہ اپنا مال بس جمع کرتا ہے نہ زکاة دیتا ہے نہ خیرات دیتا ہے نہ صدقات کرتا ہے نہ کوئی کارے خیر کرتا ہے نہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے کچھ نہیں کرتا تو وہ جو ہے صرف مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے خرابی ہے یحسب انہ مالہ اخلدہ یحسب یعنی کیا وہ گمان کرتا ہے کہ انہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مالہ اس کا مال اخلدہ ہمیشہ اس کا رہے گا اب آپ دیکھیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہو جب قبرستان سے گزرتے تو لوگوں سے کہتے کہ لوگوں تمہارا بھی کیا عجیب حال ہے پہلے تو دعا کرتے ان کے لیے کہتے ہیں دیکھو جو تمہاری بیویاں تھیں جن کے لیے تم نے ساری زندگی لگا دی وہ تو اب کسی اور کے ساتھ شادی کر چکی اور جو تمہارے گھر تھے جو تمہارے مکان تھے جن کے اوپر تم تفاخر کرتے تھے فخر کرتے تھے وہ بڑھ گئے اب کوئی اور رہتا ہے ان میں اور مال بھی تمہارا بڑھ گیا تو تمہارا پھر ہے کیا رہا کیا تمہارے پاس تو یہی وجہ ہے کہ مال جمع کرنا اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنا تو اور پھر اس کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ تو میرا ہے ہمیشہ رہے گا یہ صحیح باتیں نہیں ہیں ان کانسپس کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ قارون کی باتیں ہیں فرعون کی باتیں ہیں مسلمان کی بات نہیں ہیں پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کل لا لیم بذن فی الحطماء ہرگز نہیں وہ ضرور حطماء میں ڈالا جائے گا اب یہاں سے مراد جو ہے پھر یہ کفار مکہ ہیں زیادہ تر کیونکہ مکی صورت ہے کیونکہ ان کا یہ اسلوپ تھا کہ وہ تانہ زنی بھی کرتے تھے عیب جوئی بھی کرتے تھے مال بھی جمع کرتے تھے خرج بھی نہیں کرتے تھے اور پھر اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لئے پھر جہنم ہے ہرگز نہیں کل لا ہرگز نہیں لیم بذن فی الحطماء وہ ڈالا جائے گا حطماء میں اب حطماء کی ہم تفسیر میں نہیں جا رہے کیونکہ پھر اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے مطلب بیان کیے جائیں تو یوں سمجھنے کے جہنم میں ایک درجہ ہے پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور تم کیا سمجھے کہ حطماء کیا ہے سن لو اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور اس آگ کی کیفیت کیا ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی افعیدہ جو ہے وہ دلوں کو کہتے ہیں تطلیو علا یعنی جا پہنچے گی اللتی جو ہے کیونکہ آگ مؤنس ہے اچھا انہا علیہم مقصدہ انہا یعنی کہ بالتحقیق بے شک وہ لوگ علیہم ان پر مقصدہ بند کی ہوئی ہوگی یعنی وہ ان پر بند کی ہوئی ہے فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں تو عمد کہتے ہیں ستونوں کو ممددہ لمبے لمبے فی میں تو اب سورہ مبارکہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ خرابی ہے ہر تانہ زن عیب جوئی کرنے والے کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گنگن کر رکھا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگز نہیں یہ ضرور خطمہ میں ڈالا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ خطمہ کیا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی اور وہ ان پر بند کی ہوئی ہے لمبے لمبے ستونوں میں صدق اللہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ